فیض اسی کو ملے گا جو ان سے وابستہ رہے گا جو ان سے کٹے گا جو ان سے دور ہوگا اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اعلان فرما دیا ہے من عاد لی ولیا فقط آذنتو بالحرب جو میرے ولی سے دشمنی کرے گا میں اس کے لیے اعلان جنگ دیتا ہوں اللہ فرماتا میں اسے اعلان جنگ دیتا ہوں آؤ مجھ سے جنگ کر لو میرے ولی کی دشمنی کرنے والو آؤ مجھ سے مقابلہ کرو کون ہے تم میں ایسا طاقتور جو اللہ تعالیٰ سے جنگ کرے اللہ سے مقابلہ کرے عزیزان مللت اسلامیہ آج حیدر آباد شہر میں وہابیت اتنی تیزی سے پھیل رہی ہے بڑا دکھ ہوتا ہے دیکھ کر افسوس ہوتا ہے دیکھ کر ہماری نوجوان نسل جو کل تک یا نبی سلام علیکہ کہتی تھی ہماری نوجوان برادری جو کل تک اولیاء اللہ کی آشق تھی گیارمی بارمی بڑی عقیدت و احترام سے کیا کرتے تھے اور الحمدللہ عقیدہ بہت مضبوط تھا لیکن آج صرف ایک سپلینڈر گاڑی اور ایک سیل فون کی وجہ سے ایمان بیچا جا رہا ہے ایمان خریدا جا رہا ہے بتاؤ مسلمانوں کیا ہمارا ایمان اتنا سستا ہو گیا ہمارا ایمان اتنا گیا گزرا ہو گیا ایک سپلینڈر گاڑی اور ایک سیل فون کے بدلے اپنا ایمان و عقیدے کا ہم سعودہ کریں عزیزان ملت اسلامیہ مرد مومن کی شان تو یہ ہوا کرتی ہے کہ دنیاوی لالس میں وہ نہیں آتا اپنے ایمان کا سعودہ نہیں کرتا بھوکا مر جانا پسند کرے گا لیکن اپنے ایمان کو نہیں بیچے گا بھوکا مر جانا پسند کرے گا اللہ تو لال کی زندگی گزارنا پسند کر لے گا جھوپڑے میں رہنا پسند کر لے گا لیکن اپنے ایمان کا سعودہ نہیں کرے گا آج نوجوانوں آج اس مقدس سٹیس سے آپ سے ہی گزارش کرنا چاہتا ہوں خدا رہا آپ اس پلنڈر گاڑی اور سیل فون کے چکر میں نہ جائیں یا کسی اور پیسے کی لالچ میں نہ جائیں کیونکہ مجیب علی رضوی کی عادت رہی ہے الحمدللہ ہمارے اصلاف کا یہ وطیرہ اور طریقہ رہا ہے ہم انہی کی سنت پر عمل کر رہے ہیں ہم جو بات کہتے ہیں وہ کان میں نہیں کہتے ہیں میدان میں کہتے ہیں دیکھئے پاس و لحاظ مروت اخلاق اپنی جگہ ہے لیکن جب بات دین و ایمان کی ہو جب بات عقیدے کی ہو تو وہاں پاس و لحاظ مروت اخلاق کردار کا مزارہ نہیں کیا جائے گا بلکہ جو بات حق ہے اس کو بیان کیا جائے گا یہی ایمان کا تقاضہ ہے یہی ایمانیات کے اصول ہے یاد رکھو ہمارے اصلاف کا یہی وطیرہ رہا ہے جیسا کہ ہندوستان کا شہین شاہ اکبرِ آزم جب اس نے اپنا ایک نیا دین لاغو کیا دینِ الٰہی کے نام سے دینِ اکبری کے نام سے تو عزیزانِ ملتِ اسلامیہ اس وقت اس دور میں جو مجدد تھے سیدنا شائق احمد فاروقی سرہندی علیہ الرحمت و ردوان وہ اپنے گھرم کے تنہائی میں نہیں جا کر بیٹھ گئے گوشہ نشن نہیں ہو گئے ہم کو کیا کرنا ہے اس کا معاملہ ہے وہ جواب دے گا کہہ کر خاموشی اختیار نہیں کی بلکہ آپ سینہ سپر ہو گئے اور شہین شاہ وقت کے خلاف آپ نے ٹکر لی ہر طرح کی مسئبت کو برداش کیا لیکن حق کی آواز کو بلند کیا یہی ہمارے اصلاف کا وطیرہ رہا ہے یہی ہمارے اصلاف کی سنت رہی ہے سیدنا امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالیٰ کی ننگی پیٹ پر کولے برسائے گئے ہیں صرف حق بات کہنے کی وجہ سے عزیزان ملت اسلامیہ ہماری اصلاف کی تاریخ کو ہم فراموش کر رہے ہیں اور ہم مسئلہت کا شکار ہو رہے ہیں ارے دین میں مسئلہت جائز ہوتی امام حسین شہید نہ ہوتے دین میں مسئلہت جائز ہوتی سیدنا علی اکبر کی جوانی نہ اٹھتی دین میں مسئلہت جائز ہوتی تو سیدنا علی اجغر کی شہادت واقع نہ ہوتی ان تمام مقدس نفوس قدسیہ اہلِ بیتِ اتھار نے اپنی عظیم قیمتی جانوں کا نظرانہ خدا کی رحمے پیش کر کے جو دین و عقیدے کی حفاظت کا فریضہ انجام دیا ہے آج امام حسین کا لہو پکار کر تم سے یہی مطالبہ کر رہا ہے اے حسین کے چاہنے والو اے حسین سے محبت کرنے والو اے حسین کی محبت کا دم بھرنے والو اے حسین سے اپنی نسبت جوڑنے والو حسینی کردار کو زندہ کرو حسینی کردار کو بیدار کرو یہ وقت کا اہم ترین تقاضہ ہے اور میں بڑی معدبانہ بہت ہی مخلصانہ بہت ہی احترام کے ساتھ ہمارے تمام اکابر علماء اکابر مشایخ کرام سادات اعظام کی خدمت میں میں تو ان کے قدموں کی دھول کی برابر بھی نہیں ہوں میں ان کو کیا کہہ سکتا ہوں میں کیسے جزارت کر سکتا ہوں کہنے کی لیکن ہمارے اسلاف کی تاریخ اور ان کے وطیرے کو زندہ کرتے ہوئے یہی معروض عدب پیش کروں گا حضور آپ سب سے ہماری یہی التجاہ ہے یہی ہمارا معروض عدب ہے کہ اب آپ حضرات خاموشی اختیار نہ کریں بلکہ اپنی قوم اور ملت کو اپنے چاہنے والوں کو اپنے حلقہ ارادت میں داخل ہونے والوں کو یہ پابند کر دیں اور اس بات کا ان سے اہد لے لیں کہ زندگی بھر سنی صحیح العقیدہ بن کے رہیں گے کسی بدعقیدہ جماعت سے اپنا تعلق نہیں جوڑیں گے کسی بدعقیدہ جماعت سے اپنا کوئی رشتہ نہیں جوڑیں گے اس کی دعوت نہیں کھائیں گے اس کے گھر کا پانی نہیں پییں گے اگر وہ بیمار پڑ جائے تو اس کی تیمار داری نہیں کریں گے اگر وہ مر جائے تو اس کے جنازے کی نماز نہیں پڑیں گے اس کے جلسوں کے اسٹیج کے ہم زینت نہیں بنیں گے یہ تمام باتوں کا اہد لے لے تاکہ قوم برباد ہونے سے بچ جائے یہ ملت تباہ ہونے سے بچ جائے ہم آپ سے یہی معروض عدب پیش کرنا چاہتے ہیں خدارہ اپنی برباد ہوتی ہوئی قوم کو بچا لو اے سادات کرام آپ کی بارگاہ میں مارا معروض عدب ہے اپنی قوم کو بچا لیجئے آپ کے نانا جان کی اس امت کو تباہی سے بچا لیجئے آپ کے نانا جان کی پیاری عمت کو بچا لیجئے اس امت کو بچانے کے لیے میرے آقا پیٹ پ پتھر باندے تھے اس امت کو بچانے کے لیے میرے آقا اپنے گھر میں ایک ایک وحبہ تک چولا نہیں جلائے تھے اس امت کو بچانے کے لیے میرے آقا اپنے پیارے نوازوں کو قربان گاہ میں پیش کر دیا تھا خدارہ آپ انہی کی آل ہیں انہی کا خون آپ کی مقدس رگوں میں دوڑ لایا ہے خدارہ آپ اپنے نانا جان کا واسطہ آپ کے نانا جان کا واسطہ جدہ کریم کا واسطہ حسنین کریمین کا واسطہ خدارہ اپنی اس قوم پر رحم کھائیے اپنی قوم کو بچا لیجئے اپنے دامن کرم میں سمیٹ لیجئے اور اگر جس طرح کوئی مرغی کے بچے کو حملہ کرنا چاہتا ہے تو مرغی دوڑ کر آتی ہے اپنے پروں کو کھول کر اپنے بچوں کو سمیٹ لیتی ہے اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتی اپنے بچوں کو بچانے کی فکر کرتی ہے یہ اللہ تعالیٰ نے ایک مخلوق کے اندر وہ صفت کو پیدا کر دیا ہے ہم تو اشرف المخلوق ہیں اشرف المخلوق ہیں عالی نصل ہیں عالی کردار ہیں عالی اخلاق ہیں ماشاءاللہ ہم یہی امید رکھتے ہیں کہ الحمدللہ ہماری جو بچی کچھ قوم ہے کم از کم ان کے ایمان و عقیدے کی حفاظت کا ہم کچھ انتظام کریں اور ان کو تباہ و برباد ہونے سے بچا لیں نارے تکبیر اللہ و بکر ایرزالہ یا ایسی اللہ یا ایغاز یا ایغاز یا ایغاز عزیزان محترم باتیں تو بہت ساری کہنے کی ہیں اور وقت بھی ہو چکا ہے میں نہیں چاہتا کہ زیادہ آپ کی سما خراشی کروں بس جو کچھ میں نے کہا ہے اگر میرے کہنے میں کوئی بیعدوی گستاخی یا غلطی خطا واقع ہوئی ہو تو میں اللہ کی وارگاہ میں دس بدعا ہوں کہ مولا تعالیٰ اپنے کرم سے میری غلطی اور خطا کو معاف فرما دے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کلی زمی واتوبو الی اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو انہ محمد عبدو رسول میں ایک بار پھر رحمت عالم کمیٹی کے صدر محترم اور صدر استقبالیا حضرت پیر طریقت سید شاہ اسرار اللہ حسینی صاحب قبلہ رزوی المدنی جو اسی علاقے کے ایک بزرگ ہیں اور اسی علاقے کی درگاہ کے سجادہ نشین ہیں ما شاء اللہ آپ کا ایک بڑا اثر ہے اللہ تبارک و تعالی آپ کے ذریعے سے دین و سنیت کو اور مضبوطی عطا فرمائے اور ہمارے صدر محترم عالی جناب مجید احمد صاحب ایڈوکیٹ اور جناب شاہد اقبال میاں اللہ تعالی ان سب کو اور ہمارے خسر و نواب اور تمام دیگر حضرات جو اس قمیٹی کے لیے یقیناً بڑے محرک معاونین ہیں اللہ ان سب کو جزائے خیر دے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین